منافق یہ ایک اور علامت ہوتی ہے نفاق ہونے کی وہ یہ کہ حق اور صداقت کی بات سے دور ہی رہنا چاہتا ہے اور جیسے ہی موقع ملے ایسی محفلوں سے کھسک جانا چاہتا ہے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر 127 میں کہ جب بھی کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو آپ دیکھئے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کا موں تکنے لگتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھتا تو نہیں اور چھپکے سے نکل جاتے ہیں تو منافق ایسا ہوتا ہے جب بھی اچھی باتیں ہوں دعوت و اصلاح کی باتیں ہوں ان کے اخلاقوں کردار کو صحیح کرنے کی باتیں ہوں قرآن و سنت کی باتیں ہوں تو قسمس آنے لگے بیٹھے بیٹھے اپنی خرسی پہ ادھار ڈولے ادھار ڈولے لگے کہ اب اور نہیں سن سکتا کیسے موقع ملے اور کون سا بہانہ بتا کر ایسی محفل سے نکل کر باہر ہو جائے تو یہ منافق کی علامت ہے منافق کی اور منافق کی یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ وہ اصلاح قبول نہیں کرتا نصیحت قبول نہیں کرتا بے حص ہو جاتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مددہ سیر سورہ نمبر چوہتر آیت نمبر انچار سے لے کے ایک کیاون تک کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے مو موڑ رہے ہیں گویا کہ یہ بیٹھے ہوئے گدھے ہو جو شیر سے بھاگے ہوئے ہو منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے نصیحت سے مکمل مو موڑ رہے ہیں یہ گدھے ہیں کیا جو شیر سے بھاگ نکلے ہیں قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے ان کے فائیڈے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ اس سے بیدھک رہے ہیں اور دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ نصیحت قبول نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھئے سوسائٹی میں کیا ایسا لوگوں کی کمی ہے کہ ان کو کوئی بات سمجھانے لگو تو کہنے لگتے ہیں ارے جائیے جائیے ہمیں نہ بتائیے ہمیں نہ بتائیے جمع جمع چار دن سے آپ تقریر کرنے لگیں تو چلی ہم کو سکھانے ارے ہمیں نہیں سکھا سکتیں آپ بچی ہیں آپ ہمیں نہیں سکھا سکتیں یعنی جو باطل جم گیا ہے وہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اب حق اور صداقت والی باتیں اور نصیحت قبول کرنے کی گنجائشیں ختم کر دی گویا کہ اب ہمیں کوئی نہیں سمجھا سکتا ہم جیسے ہیں بیسٹ ہیں اب ہمیں نہ سمجھاؤ یعنی دل سخت ہو جاتا ہے منافق کا صداقت قبول نہیں کرتا تو ہم ایسے نہ بنیں ایسے نہ بنیں